آج میں آپ کے ساتھ شے کرنے والے لکنوی بریانی کی ریسپی جیسے افدی بریانی بھی کہا جاتا ہے یہ بریانی بہت کم مسالوں میں بن جاتی ہے پر بننے کے بعد یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی کے طرف تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی بون والی چکن آپ چاہیں تو بون لیس میں بھی بنا سکتا ہے اس میں میں ایک کپ بڑھ کے دہی ڈال دوں گی اس کے بعد یہ مسالیں ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک چھتائی میں نے یہاں پہ گرم مسالہ تین سے چھال میں نے ہری مرچی ایک بڑی الائچی ایک پھول تھوڑا سا زائفل لے لیا ہے دو یہ دالچی نیچ پانچ سے ساتھ یہاں پہ میں نے ہری الائچی لیا ہے اور اسے میں شامل کر دوں گی ہمارے چکن میں اس کے بعد دو ٹیبل سپون میں نے ادھر کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون لیسن کا پھر ایک ساتھ پیس کے وہ بھی شامل کر دوں گی یہاں پہ دو پیاس کو میں نے اچھے سے لال کر دیا تھا فرائی کر دیا تھا تیل میں اور وہ شامل کر دیا اور اسی تیل کا جو ہم نے جس میں پیاس لال کی تھی اس کا ون فورت کپ میں آئل بھی اس میں آٹ کر دوں گی اس کے بعد ہمیں دودھ آٹ کرنا ہوگا تو اس سے جو ہے ہماری چکن بہت زیادہ سوفٹ بنتی اور یہ بیڈیانی میں دودھ بھی شامل ہوتا ہے تو آپ دودھ بھی ضرور شامل کریں اور اس کے بعد اسے اچھے سے آپ کو ملا لینا ہوگا ملانے کے بعد آپ اسے مانڈوٹ کریں کم سے کم تیس منٹوں کے لئے اگر ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیت کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس سے اور اچھا ہوگا اس کے بعد ایک کڑائی میں اسے ٹرانسفر کر لیجئے اور اس میں تھوڑا سا کیورا ایسنس ڈال دیجئے یہاں پہ میں چار سے پانچ بنت کیورا ایسنس کی ڈال کے اسے اچھے سے بھون لوں گی پانچ سے سات منٹ تک آپ کو اچھے سے بھون لینا ہوگا اس کے بعد لو فلیم پہ دس منٹ تک کے لئے رکھنا ہوگا اور اسے کم سے کم اٹی فائی پرسنٹ تک کک کر لینا ہے تو یہاں میں نے اٹی فائی پرسنٹ تک کک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے فائی پرسنٹ اور میں پانچ منٹ سے تھوڑا سا پانی سکھا دوں گی اس طریقے سے بھون کے فائی منٹ پانی سکھانے کے بعد اسے میں ایک فلیم کو آف کر لوں گی پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اسے چھان لینا ہوگا سب سے پہلے ہمیں جو چکن کی پیسے سے وہ الگ کر لینے ہوگی اور اس کی گریوی ہمیں ایک چھنی کے مدد سے چھان لینے اس بریانے میں بلکل بھی مسالے نہیں ہوتے اور یہ بلکل پلین ہوتی ہے اس لئے ہم یہ سٹیپ کرتے ہیں اس سٹیپ سے جو جتنے بھی خوشبو کے مسالے ہیں پیاز وغیرہ جو کھڑی ہے وہ ساری نکل جاتے ہیں اور صرف وہ صرف جو اس کا فلیور ہوتا ہے وہ بچتا ہے تو اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سے میں اویل لگا دوں گی اسے ہم جو بریانی کی پرت لگائیں گے لیئر لگائیں گے تب سے ہمیں اس میں یوز کر لوں گی تو اب ساری چکن میں نے اگین اس کی گریوی میں ڈال دیا اب میں نے جو چاولوں کو تین گلاس چاول کو میں نے آدھے گھنڈوں کے بھکا کے رکھا تھا اور اس کے بعد ہم چاول بنا دیں گے دو ٹیبل سپون اوئل میں یہاں پر چار سے پانچ چھوٹی لائچی دو ڈال چینے کے ٹکڑا ایک ٹیبل سپون زیرہ کے ساتھ میں پانی شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ نمک اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک نیبو کا رد تھوڑا سا کیورا ایسنس اور تھوڑا سا گلاب جل اس بریانی میں خوشبو بہت ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی کیورا جل اور گلاب جل شامل کریں اسے جو ہماری بریانی کے جو فلیورز ہیں وہ اور اُبھر کے آتے اور وہ اچھے سے آتے اس کے بھی ایٹی فائی پرسن تک کرنے کے بعد ایک چھنی کے مدد سے چھان لیں اور اس کے بعد اسے ایک گھی ڈال کے تھوڑے دیر کے لئے رگ دیں اس کے بعد ہم پرت لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم جو ہے گھی لگائیں گے تو گھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھی میں لگا لوں گے نیچے سب سے پہلے اس کے بعد ہم چاولوں کی ایک ریئر لگائیں گے پتلی سے آپ ایک چاولوں کی ریئر لگا دیں اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس کے اندر چکن تو یہاں پہ میں دیکھ رہے ہیں صرف صرف چکن ڈال دیوں گریوی ہم اوپر سے رہیں گے تو ساری چکن اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ ایک اور لیئر لگا دیں چاولوں کا اور اس کے بعد جو بچاوہ گریوی ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا ڈال دیں گے تو یہ بچاوہ گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں شامل کر دوں گی اس کے بعد اگن ہم جو بچاوے چاول تھے اسے رکھ لیں گے رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب میں گھی اٹ کروں گی اس سے ہمارے چاول جو ہے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے آپ چاہیں گھی آوائیڈ کر کے آئل بھی یوز کر سکتے بر میں اس میں شامل کروں گی کہ اس میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت زیادہ بریانی کا جو فلیور ہے انہانس ہوتا ہے ایک کب دودھ بھی میں نے شامل کر لیا اور یہاں میں نے کچھ کیسر دودھ میں بھگا کے رکھ لیا تھا اور یہ شامل کریں گے اگر آپ کیسر نہیں ہیں تو آپ یلو فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اسے کمپلیٹلی آوائیڈ کر سکتے ہیں برکہ سر دانے سے اس کی اچھی خوشبو آتی ہے تو جو ہم نے روگن نکال کے رکھا تھا جو ہم سالن میں سے وہ ڈال کے فوائل پیپر سے اچھے سے ڈھک کے ہم اس کے دم لے لیں گے تو پانچ منٹ ہم تیز آج پہ رہیں گے تیز ہائی فلیم پہ اور پھر سلو آج پہ اٹیز بیس منٹ تک پورا پچیس منٹ اس سے اچھے سے دم کرنے کے بعد یہ ہماری بریانی بلکل تیار ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ کرنےで بریانی کو فری اوپن کرے اور یہاں پہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہت زیادہ تیز تھی بریانی بنی تھی بہت زیادہ لا جواب تھی کھانے میں یہ بہت تیز تھی آپ ضرور ٹائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گا تو گائیز اگر آپ کو آج کھئی میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میر چانل کو سبسکرائب کریں لائکن شیئے بھی ضرور کریں نیچے کمنٹ کریں مجھے سجیسٹ کریں کہ میں آپ کے لئے کس طرح کی ویڈیوز بناوں سو گائیز تینکیو سو مچ فور ووچنگ بابای تل دا نیکس ٹائم